اور اللہ تعالیٰ کی وجود کی ایک اور شاندار نشانی آپ کے ہاتھوں میں موجود انگو اٹھا رہا ہے جی ہاں یہ آپ کے ہاتھوں میں جو انگلیاں ہیں اس کے پوروں میں جو گل گل نشانات بنے دوے ہیں لکیریں گل گل نشانات ہیں جنہیں فنگر پرینٹ کہا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وجود کو بہت خوبصورت طریقہ سے بیان کرتا ہے اس وقت ساری دنیا کے اندر ساڑھے آٹھ سو کروڑ انسانات موجود ہیں اور آپ کو تعجب ہوگا یہ بات جان کر کہ دنیا کی کسی بھی آدمی کا فنگر پرینٹ ساڑھے آٹھ سو کروڑ دوسرے انسانوں میں کسی سے بھی میچ نہیں ہوتا کسی سے میچ نہیں ہوتا میرا جو فنگر پرینٹ ہے میری یونگیوں پہ جو نشانات موجود ہیں آپ یہ نشانات کو لے لیجئے اور دنیا کی کسی بھی ملکے میل چلے جائیں اور آپ کوشش کر لیں کہ وہ نشانات وہاں کے لوگوں سے میچ ہو جائیں نہیں میچ ہوں گے ایون دو سگے جڑوا بھائی جو ہوتے ہیں سگے جڑوا بھائی ان دونوں کے بھی فنگر پرینٹ الگ الگ ہوتے ہیں جو ایک ساتھ ایک ماں کے پرینٹ میں ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں ان کے بھی نشانات الگ الگ ہوتے ہیں تو یہ میچ ہی نہیں ہوتے ہیں ساڑھے آٹھ سو کروڑ انسان دنیا میں مطلب یعنی کوئی ساڑھے ساڑھ ساڑھ سو ہزار اور ساڑھ ساڑھ سا لاکھ کی بات نہیں کر ساڑھے آٹھ سو کروڑ انسان دنیا موجود کتنی بڑی بات ہے کتنی عظیم نشانی یہ سوال یہ ہے کہ ماں کے پرینٹ کے اندر جب بچہ بن رہا ہے تو وہ یہ کیا وہ خود یہ ججمن لے سکتا ہے کہ بھئی میرے انگلیوں کے جو نشانات ہوں گے وہ مجھے بالکل نیا نشان بنانا ہے ساری دنیا کے اندر جتنے لوگوں کے جو نشانات ہیں میرا نشان کسی سے بہج نہیں بننا ہونا چاہیے اب تک جو نشان بن چکے وہ والے نشان نہیں ہوننا چاہیے بلکہ ایک نیا نشان جو ہے آنا چاہیے کیا یہ وہ بے سمج اور بے اقل بے شعور بچہ یہ چیز کا فیصلہ لیتا ہے نہیں ماننا پڑے گا کوئی پلانر ہے کوئی ڈیزائنر ہے کوئی تیریٹر ہے جو یہ سارے خیصلے کرتا ہے کوئی بنانے والا ہے جو اس کو بناتا ہے وہ نادان بچہ وہ کیسے بنا سکتا ہے یقین جب وہ بنانے والا نہیں ہے اور اتنا زبردست کہ ساڑھے آنٹ سو کروڑ نشان جو دنیا موجود ہے ان میں کسی سے بھی میچ نہیں ہونا چاہیے اتنا بڑا فیصلہ اتنا عظیم فیصلہ اور اتنی عظیم ڈیزائن یہ وہ ایک نادان بچہ تو نہیں کر سکتا ایک موٹی اقل کے آدمی کو بھی یہ بات سمج میں آتی ہے فاللہ تعالیٰ کے وجود کے خوبصورت نشانی جو لوگ خدا کے وجود کے منکرے ان اس پر غور کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے